یہ بندگی نامہ یہ نامہ کی جو کتاب ہے زبورِ عجم یہ اس کے اینڈ میں ہے یہ اور یہ پانچ چھے پوئیمز ہیں ہم نے صرف ابھی تو کوئی بھی رکھی ہی نا ہم نے صرف بندگی نامہ کیا تھا کہ بندگی نامہ سے مراد کیا ہے اب یہ بندگی جو ہے یہ یا بندہِ خدا بن یا بندہِ زمانہ تو یہ جو ہے وہ بندہِ زمانہ یعنی کہ جو کہ دنیا کا غلام ہے in every sense of the world اس کو ہم وہ دیکھیں گے اس کے اندر basically اس نظم کے اندر جو اس کی تمہید ہیں کہ یہ اب چیز ذہن میں رکھیں کہ علامہ غلامی کے کیوں اتنے مخالف تھے وہ یہ جو کہ what of that is یہ غلامی آپ کو effect کس طرح کرتی ہے یہ کس طریقے سے اس کا جو effects ہیں وہ کن 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 زاویوں سے آپ کی اوپر اثر انداز ہو کے آپ کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ علامہ ایک وہ خودی کے پیامبر تھے اور یعنی کہ یعنی کہ وہ ایک مردہ قوم کو مخاطب تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آبا اور اجزاء جو تھے وہ پہنجاب میں سو سال کی اور دوسرے ہندوستان کے شہروں میں دو سو سال سے غلامی کی زندگی یہ لوگ گزار چکے تھے یا گزار رہے تھے ابھی تک ان کی غلامی کا دور ختم نہیں تھا ہوا تو اس پرسپیکٹف سے آپ اس کو وہ دیکھیں کہ انہوں نے جو چیزیں یہاں پر جو بیان کی ہوئی ہیں کہ جو نظم شروع ہوتی ہے وہ ایک ڈائلوگ ہے ایک چاند جو ہے وہ خدا سے مخاطب ہے اور وہ انسانوں کی غلامی کی اوپر نوحہ کناہ ہے وہ اور دوسرے بند میں جو ہے وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ غلامی سے کس طرح جو ہے وہ دل جسم کے اندر مردہ ہو جاتے ہیں روح جو ہے وہ آپ کے جسم کا بوجھ بن جاتی ہے یعنی کہ آپ کے جوانی کی حالت کے اندر آپ بھی ہو تو آپ کو محسوس ہو گئے جس طرح آپ نہایت ہی کمزور اور ایک ناتوان شخص ہیں اور اس سے اس کی وجہ سے جو ملت کا اتحاد کا شرازہ ہے وہ بکھر جاتا ہے ہر ایک کو اپنی پڑھیا دی ہے اب یہ دیکھیں کہ مارڈن زمانوں میں ایک طریقے سے یہ جو ڈیوائیڈ ڈرول کی پولیسی ہے یہ بھی قوموں کو ڈس انٹرگریٹ کرتی ہے اور اسی طرح جو پاکستان کو ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی قوم تو نظر نہیں آتی گروہ ہی نظر آتا ہے مختلف گروہ نظر آتے ہیں اور اس کے حجوم نظر آتا ہے اور مقصد آپس کے اندر اور وہ بھی آپ کو ڈیوائیڈ ڈرول کی پولیسی امپوز کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے جن کو اندازہ ہوتا ہے تو پھر وہ اگر بولتے ہیں تو سفر کرتے ہیں اور بہرحال یہ سارا کچھ اس بند میں انہوں نے جو برائیاں اور کمزوریاں قوم میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی فری تھنکنگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو وہ علامہ نے بیان کی اس کے اندر آخری بند کے اندر جو ہے وہ یہ چیز چھے سات اشار میں وہ بیان کرتے ہیں اس کا وہ مطلب بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے کہ فرض کرو کہ ایک ایسی جگہ ہے اب یہ ایک ایک شیر کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہر جگہ شورے والی زمین ہوتی نا جس کے نمک جس میں کچھ نہیں اگ سکتا وہاں پہ بنجر زمین ہے جہاں پہ ہر جگہ بچھو ہی بچھو ہوں ایسی خوفناک چونٹیاں ہوں جو کہ سامپوں اور بچھوں کا شکار کرتے ہیں یہ آپ کو ایک وہ بتا رہے ہیں اس کو امیجن کریں کہ ایسی سراؤنڈنگ ایسی آپ کسی جگہ کی اوپر وہاں اس کو دیکھ رہے ہیں اسے وہاں پہ ایسی گرم ہوایاں چلتی ہوں جو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ دوزخ کی طرف سے وہ آرہی اتنی گرم ہو اور جو اس کی فضاء ہے وہ سراؤپا ایک آگ کی طرح اس میں شولے جو ہیں وہ گرم ہوایاں جو ہیں وہ پھر نہیں اس میں اور اوپر سے اس گرم فضاء میں ہر طرف زہریرے سامپ جو ہیں وہ پھنکاریں مار رہے ہیں یعنی کہ پورا کا پورا یہ جگہ ساری بھری ہوئی ہے تو یہ پوری کے پوری جو ہے یہ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے اور ان کے وہ پھنوں سے یعنی کوبرے کے جو پھن ہوتے ہیں جس طرح زہر جو ہے اس کے اتنے زہریلے ہیں کہ اس کے اندر وہ زہر بھی باہر امر ٹھونٹ کے ان سے باہر ٹپک رہا ہے اور اس خطے کی آگ نار جہین کی مانند ہو اور آگیں بھی یہاں پہ ایسی روشن ہے اور اس طرح جہنم کی شول لپک رہے ہیں ایسا محول ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ ایسے خوف ناک خطے میں سو سال زندگی بسر کرنی وہ غلامی کی ایک لمحے سے بہتر ہے یعنی کہ آپ اس کی امپورٹنس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ ایسے محول میں اگر آپ کو سو سال بھی رہنا پڑے تو اس کو غلامی کے ایک لمحے کی اوپر بھی آپ کو ترجی دینی چاہیے ایسے محول کو ایکسپٹ کرنا چاہیے غلامی کو کسی صورت میں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے سو آج جو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سلیوری ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں یہ why is اقبال against سلیوری اتنا زیادہ کیوں اب یہ سلیوری کس قسم کی کتنے ٹائپس کی ہو سکتی ہے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کیا سلیوری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فیزیکل آگی فیزیکل یعنی یہ ہوگی جیو گریفکل ہوگی ہوگی مینٹل انٹیلیکچوال سلیوری سلیوری بھی ہو سکتی با بلکل یہ بلکل کسی روحانی پیشوہ گی آپ کے غلامی بن جائے مطلب اس کے پاس آپ دینے کے خوش نہیں ہے لیکن آپ کے میند ایک ایک آج کل تو بہت بسر آپ دیکھنے کے آ سکتے ہیں اس کا یہ بھی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے نہیں وہ نہیں وہ ادھر آگی نا مینٹل انٹیلیکچوال میں جو بھی ہے وہ خواہشات ہو جیرہا مینٹل انٹیلیکچوال آگیا نا اس کے اندر نظریہ آگیا جہاں پہ تو انٹیلیکٹل منٹل آگیا اس کے اندر سائیکلوجیکل بھی اسی کے اندر وہ آگی اور کیا سلیوری ہو سکتی ہے فائنینشل جو کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے ورائے جائے یعنی کہ ایکنومک what else emotional بھی ادھر ہی آجائے گی اس میں انٹیلیکچوال سائیکلوجیکل کے اندر ابھی بہت ساری سلیوری ہیں مطلب مطلب انسلیوری بھی انڈیا کے کلچر کی ہم بہت زیادہ انسلیور ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے یہ فلمیں دیکھ دیکھ آپ کی ینگ جنریشن جو ہے وہ جو جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے ساتھ کی اٹھکایا ہے وہ تعلق ہے چوزن سلیوری ہے چوزن سلیوری چوزن سلیوری چوزن سلیوری چوزن سلیوری تو مطلب یہ آپ چوز ہی کر رہے ہیں نا ہم اپنی اپنی آلکی بات کر چوزن سلیوری ہے کسی نے سلیوری نہیں ہاں ساری کسی ساری بیس یہ وہ آپ ان چیز کا ایفیکٹ ہے نا وہ آپ کو اس طرح دیکھیں کس طرح میں ہوتا ہے اور اس میں جو ہاں 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 سوچ میں نظریات کے اندر فلزوف کلی جیسے ہم کہتے ہیں ہمارکہ میں بیسٹ یونیورسٹی سے بچہ ہاں تو آپ اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کی اور قسم کی جو ہے جسے سائنس اور ٹیکنولوجی کی بھی تو ہے سلیوری بیسٹ سلیوری بیسٹ 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 جاتی ہیں سو آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن آمم 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 آمیرکا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ مطلب کے نام آمم آمد رہتی ہے تو لارجر ایکسٹ انڈ ادر بھی جو آپ کے وہ پارٹس ہیں آپ کے وہ ہیلی کپٹرز کے اور پتہ نہیں کیا جس جو بھی خریدتے ان سے وہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہرحال آپ کے پاس وہ ٹیکنولوجی نہیں ہے سو یو کانٹ میک دم یورسلی آمم آمم بہرحال اس کو سکتے ہیں ایک ایڈوکیشنل بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن سائنس ٹیکنولوجی میرے زین میں کیا آرہا تھا آمم آمم یہ مطلب اس میں آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ نولوج تو نولوج کے اوپر 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 آپ لہا سکتے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ آپ ساری چیزیں کی لنک کرتی سارا کا سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے جو ایڈوکیشن ہے میرے نہیں خیار میں آپ کتنی پاکستانی کی کتابیں ہوں جو آپ پڑھ رہے ہوگی اس وقت ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ ادھر سے ویسٹ کی طرف سے آرہی ہے نا وہ آپ اس میں سے بھی نہیں نکل سکتے اب اگر آپ چائنہ کو دیکھیں تو چائنہ تو ان کا نالج کی اوپر ان کی اپنا وہ سسٹم ہے ان کی اپنی ایڈوکیشن ہے they are not dependent upon any other country وہ اپنے ہی کرتے ہیں دوسری بات ہم بن دیو ہے اس کو بار ارکس پہن کرتے چلے جائیں پولٹیکل یہ امپورٹن ہے یہ بیچ میں سے miss ہوگی بالکل صحیح ہے پولٹیکل تو سیاسی طور پر بھی جو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کون سی کون سی سلیوری اس وقت اور بھی رہ گی ہوگی تو میرے شعال میں وہ بیچ میں آ جائے سو برحال یہ دیکھیں کہ یہ مختلف سلیوری صرف سلیوری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ایک ذاتی طور پر قبضے میں ہی آ جائیں تو آپ غلام بن جائیں گے تو آپ میں یہ چیزوں کی اگر آپ کی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا انڈیپینڈنس سو ایک طریقے سے اگر آپ آزادی مل گئی جیوگریفیکل تو آپ نے آزادی حاصل کی لیکن یہ باقی کسی قسم کی آزادی آپ صحیح طریقے سے ابھی تک حاصل نہیں کر سکے آزادی اس جیوگریفیکل کا اور فیزیکل کا اور یہ مینٹل کا اب یہ دیکھیں نا یہ یہ مایکرو لیول پہ بھی اپلیکیبل ہو سکتی ہے اور مایکرو لیول کی پر بھی اب آئے تو پرسنلی فیل کہ مطلب بھی آپ نے چلو ہندو سے آزادی حاصل کر لی انگریز سے آپ نے کر لی بر ناؤ یو آر سلیو تو یور اون رولرز وات ایور کلاس اس کو جو مرضی آپ کو کہلیں اس آپ کے اسٹیبلشمنٹ کہلیں یا ساستدھان کہلیں آپ ان کے اسلیو ہیں اور جس طریقے سے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں پیار سے محبت سے چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی کہ کیا یہ ملائیت یہ آپ کو ریلیجن سے بھی کنٹرول کرتے ہیں اور جو ہے یہ آپ کو درویشی آپ کو سپیرچویلٹی سے ایسے انہوں نے پیر پالے ہوئے ہیں جو کہ جن سے آپ کو پاپولیشن کی سیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور حکمران سلطان آگئے اور دربان یہاں پہ ہوئی جو دربان جو کہ حکومت چلاتے ہیں یہ بیوروکرائٹس آگیا یا آپ کے ساری جو ابھی اسٹیبلشمنٹ آگئی وہ علامہ کہتے ہیں کہ فروغ کار می جویت بسالوسی و ذرہ کہ یہ تمام جو بھی چاروں یہ آپ کی جو یہ کلاسز ہیں جو آپ کے اوپر مسلط ہیں وہ اپنا کام عوام سے دھوکہ اور فریب دے کر ان سے یہ کام نکلواتے تو اس میں آپ کو دیکھ لیں جھوٹے وادے بھی آگئے فلانا بھی آگئے اور وہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے اس وقت مطلب کہ آپ وہ دیکھیں تو جو ویسٹن انیلسٹ ہیں وہ سب سے بڑا دھوکے باز ویسٹ کو ہی ٹھرا رہے ہیں کہ اپنی کسی بات کیو پر وہ ٹکتا ہی کوئی نہیں اپنی کسی کمیٹمنٹ کیو پر موادے کیو پر وہ ٹکتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ اور دھجیاں انہوں نے ہر چیز کی جو ہیں وہ اڑا دی تو یہ سلیوری سے اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں سلیوری اسی کو آپ آگے کرتے جانا ہوں ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ آپ کی ختم کی آپ کی اپنی جو ہے وہ ویل تو رہتی نہیں تو اس کے بعد کچھ اور کیا رہنے یہ تو بعد کے اس کی چیزیں ہیں جب آپ کی ویل ہی نہیں رہی آپ کی سب سے پرے فریڈم اور چوئیس جانتا ہے اختیار کی اپنی کوئی سے ہے ہی نہیں اور مطلب کہ وہ ڈیسیزن میکنگ بھی گئی جب آپ سلیو ہو گیا تو ختم ہو گیا سارا کچھ اور یہ چیز جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ مکہ ہوتا پھر آپ کے اندر جب فریڈم نہیں رہتا فریڈم جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ نے سوسائیٹی میں انڈیویجیول کو اور سوسائیٹی کو ڈیویلپ کرنا ہے تو سلیوری کا جو اپوزٹ ہے نا وہ فریڈم ہے کہ جب تک فریڈم نہیں ہوگا وہ آپ تو کری نہیں سکتے اس کو کوئی چیز کو پھر آپ کے اندر کرییٹیویٹی کی پاور ختم ہو جاتی آپ میں رہتی نہیں کس کا فریڈم سے تعلق ہے اس کا ویلپاور سے بھی ہے اور ویلپاور آپ کے اندر وہ to move forward with research and innovation وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں آپ کے اندر وہ رہتا اس سے وہ کیا it leads toward آپ کی کرییٹیویٹی ختم ہوتی تو what does it lead towards imitation boring of ideas ideas یعنی کہ وہ thought آگی نا thought اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ science and technology borrow کرنا نا آپ نے تو جب آپ نے imitation کر نہیں ہے تو imitation بھی جو ہے وہ کیا کرتی وہ creative spirit کو kill کر دی ہے وہ آپ نے کسی کو copy کرنا نا جب آپ نے copy کر لیا کسی کو تو پھر آپ نے خود کیا create کرنا کچھ بھی نہیں کرنا آپ مثلا آپ جو چیزیں نہیں بنا سکتے کس کس پھر جاتا ہے صحیح بات ہے کریٹیوٹی سے exactly کیا بنا کریٹیوٹی سے یہ جو یہ اس میں آپ یہ دیں سارا کچھ اس میں کریٹیوٹی کے اندر کریٹیوٹی آئیڈیاز بھی آتے ہیں ہاں آم 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 آج کل کے زمانے میں سے تو آپ دیکھیں تو پھر یہ جو ہے یہ سائنس اور ٹکنالوجی سب سے امپورٹن چیز تو یہ جا رہی ہے لیکن اگر اس طرح سے دیکھیں کہ جب بہت آم آم ٹوٹلی سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے کیونکہ جب آپ کے اندر وہ فری ویل نہ ہو آپ کے اندر آپ کو وہ تکے یہ بات یہ کہ یہ جو فری ویل جو ہے نا یہ یہ کوئی نیشنل لیول کے اوپر ہی ڈیویلپ ہو سکتی ہے تو ہاں نیشن کے اندر وہ ڈیویلپ کی جا سکتی اور اس سے پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جن کو آپ یہ فری ویل یا اس کو یہ چیز یہ سکھا رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز بیلڈ کر رہے ہیں ان کے اندر تو دے ویل کم اپ وید دیر اون یونیک آئیڈیاز ان دیر رسپیکٹی رسپیکٹی فیلز اور وہ آگے سے اس کے اندر انویویٹیو انویشن کر کے اس کو بڑھا کے لے کے لیے یعنی پسیبل کہ آپ فیزیکلی لیمیٹڈ ہیں دیکھو فیزیکل لیمیٹڈ تو ہوگی نا آپ کے پاس رسورسز نہیں ہیں غزہ میں آپ وہ دیکھو وہ سروائیو کر رہے ہیں ابھی تک وہ جو بھی ان کے لیے ہے بٹ اگین دی تنگ اس کے جس طرح پاکستان کا آپ شروع سے لے لیں کہ پاکستان نے اور جو انڈیا کی پولیسی میں دو فرق تھے انہوں نے شروع سے ہی انہوں نے بین کر دیا کہ کوئی چیز باہر سے امپورٹ نہیں ہو سکتی سارا کے سارا کچھ یہاں پہ ڈیویلپ ہوگا انہوں نے شروع سے سارا کا کھول دیا کہ جو یہ بھی امپورٹ کر لیں گے ہم وہ بھی امپورٹ کر لیں گے یعنی کہ انہوں نے اپنی نہ انڈسٹری جو ہے یہ مطلب آپ بھی اب دیکھیں وہ بھی چیز ہے نا یہ انڈسٹری بھی آپ کی وہ کر سکتی انڈسٹری بھی ایسی ہے کہ وہ ادھر سے بس لا کے سامان وہ بیجی جا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کی بکورز وہ نیشنز کی انکے اندر وہ ڈرائیوینگ فورس تھی انکہ اندر اور یہ مطلب کہ ایڈ ڈ اینڈ آف ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اینڈ آف ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اون لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کسی بھی طریقے سے ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے جب آپ یہ دیکھو نا یہ جب ایسا آپ کی صورتحال ہوگی تو آپ کی ہوپ ختم ہو جائے گی خود اعتمادی ختم ہو جائے گی تو اس میں اگر آپ یہ چیزوں کو آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ مطلب کے اگر علامہ کے کانٹیکس میں دیکھیں سب سے چیز جو ہے یہ آپ کی سیلف اور آپ کی خود ہی ختم کر دیتی ہو سو اگر اس کو آپ اب اس نظریے سے دیکھیں کہ جب یہ علامہ نے خود ہی کا فلسفہ جو ہے یہ وہ پیش کیا تو اس کی وہ کیا وجہ تھی اس کی اس میں آپ کے پاس پولٹیکل پاور ختم ہو چکی ہوئی تھی مسلمانوں کے پاس ٹھیک ہے نا سو آپ وہ ایک رولنگ پیپل سے اور شورٹ پیرڈ آف ٹائم یو ہیو 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 ہیڈ بگام ان انسلیف پیپل تو جب انسلیفمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ وہ دیکھیں کہ ان کا جو کیا ان کے پر اثر ہوا تھا کہ ان کا وہ ایکنومک یا سوشل سٹیٹس بھی ختم ہو گیا تھا نہیں رہا تھا نا سوشل سٹیٹس تو ختم ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ وہ ایکنومک سٹیٹس بھی نہیں تھا رہا غربت ہی پھیلی مسلمانوں کے اندر what all this led to مطلب lack of self confidence تو جب وہ lack of self confidence ہوتا ہے یہ ساری ایسے آپ کے وہ صورتہ دار ہوتی تو پھر آپ تقدیر پرستی کی طرف جاتے ہیں predestination and آپ کا جو روحانی جو aspect بھی جو ہے آپ کو اس پہ بھی آپ کو دیکھیں spiritual aspect بھی آپ کا وہ وہ بے عمل قسم کی spirituality کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں ہاں asceticism کی طرف کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں اسے وہ کیا وہ جو ہے وہ اور اس میں سے آپ وہ نکالتے چلے جائیں گے کہ مسلمانوں کی آپ وہ حالت دیکھیں گے وہ اس وقت وہ کیا تھی وہ enslavement کی وجہ سے رولنگ کلاس ہے جو وہ باہر نکل کے وہ آگئے اور پھر اس سے آگئے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہے پھر پیپل گٹ ڈیوائیڈڈ پھر آدے آپ کے سے زیادہ نواب جو تھے وہ تو انگریزوں کو آگے جھوکی گئے تھے جو نہیں جھوکے وہ مارے گئے تھے وہ چاندی تھے جو کہ جنگیں لڑ لوڑ کے جو تھے وہ انگریزوں کو آگے تھے لیکن تباہی ہوئے یہ موجود ہے جو کہ انگریزوں کو بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انگریزوں کو سلیوری کی وجہ سے آپ کے اوپر تاریخ ہو سکتے ہیں ابھی بھی ہیں میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں اس سٹوڈنٹس آپ کو دیکھیں پھر یہ آپ کا جو ہے وہ ایڈوکیشن بھی تو متاثر ہوتی ہے نا ایڈوکیشن کا جو ہے اس کا وہ پرپس اور ہو جاتا ہے جس طرح ایڈسن کوریج انہوں نے یہاں پہ بنایا گورے نے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہندو بچے پڑھیں گے آکے تو وہ they will become good subjects of the British تو اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ویسٹر نالج نہ حاصل کریں the only thing is this that آپ اس کے ساتھ اپنی نالج بھی اس کو حاصل کریں اسی سے آپ کی جو ہے وہ شناخت بنتی پھر یہ چیز جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ identity crisis پیدا ہو جاتا ہے and in Iqbalian terms جو ہے وہ religion جو ہے وہ بھی ایک burden بن جاتا ہے it becomes a burden اور you know یہ تقدیر کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے تقلید جس کو ہم وہ کہتے ہیں blind following of the past without looking into the aspects کہ وہ ابھی applicable ہیں یا نہیں تو پھرا it all of this it leads to stagnation and یہ جو stagnation ہے it is directly the opposite of creative activity یہ بات سمجھ رہے ہیں you can can you آسان ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے یہ creative activity کی جو بات ہے پھر وہ ہر field میں آتی ہے in the field of art science education technology literature education everything کے اندر وہ creative activity جو ہے وہ ختم کی آپ کے خیال میں کہ یہ جو دنیا کے اندر revolutions آئے ہیں وہ تیکسٹ زیادہ لے کے آئے ہیں بنسبت مار دھاڑ کے تو لوٹ مار رہی ہیں انہوں نے کی ہیں لیکن ideologies جو ہے وہ ہمیشہ 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 تیکسٹ کے ترو ہی آئی ہیں اور وہ pen اس میں آپ وہ دیکھیں تو وہ زیادہ ہمیشہ کارگر وہ رہا ہے اس لئے پابندی بھی لگتی ہے اس لئے پابندی بھی لگتی ہے اس لئے پابندی بھی لگتی ہے شاید وہ سلیگری میں فریڈوم آف سپیچ سب سے پہلی یہ بات کیا تھا ہاں وہ بھی فریڈوم آف سپیچ بھی نہیں آپ کا امرارہ تھا وہ جب آپ کو سپریشن ہو جاتا ہے نا ہر طرح سے تو یہ بیسیکلی ہے جو کریٹیو ایکٹیوٹی یہ اس لئے آپ کی ختم ہوتی ہے کیونکہ آپ کی جو پرسنیلٹی ہے جو کہ فلرش ہی کر سکتی ہے only under the conditions of فریڈوم وہ سپریس ہو جاتی ہے سب سے بڑی ہوں سب سے بڑی ہوں and when that gets suppressed تو پھر آپ وہ دیکھیں گے یہ stagnation اور یہ وہ جو ہے وہ یار وہ کر رہا تھا اسی دیسی طرح کر لیے تو فلانا بھیڑ چال جسے کہتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے تو ہم کرتے ہیں اور سب سے فریڈوم آف سپیچ کے اندر وہ سب سے پہلے آپ سے سوال کرنے کی جو ہیں آپ سے سوال کر سکتے ہیں ہاں بالکل because آپ کی personality ہی crush ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی جو personality ہے جو خود ہی ہے یہ اس کو متاثر کرتی ہے تو علامہ کو وہ کوئی ایسی چیز کہ وہ مخالف ہیں جو کہ انسان کی خود ہی کو اس کی self کو اس کی inner driving force کو اس کی inner creativity کی جو possibility ہے اس کو سپریس کرتے ہیں یہ احمد کی بات سے مجھے یاد ہے امریکین پڑھاتا ہے کہ ویسٹ نے جو چرچ کے against بات کی تھی سیکلوریزم میں اس نے چرچ کی کچھوڑی الوکیشن سے لگائی تھی کہ freedom of speech ختم کر دیتا ہے critical thinking ختم کر دیتا ہے آج وہ وہ خود کر رہی ہیں they are doing the same and that is why ان کے students جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ سکھا یہ رہے ہیں ہم جب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کریں تو ہمیں آپ کہتے ہیں کہ یہ expose ہو گیا it was always there by the way it was always there let there be no doubt about it کہ ان کا وہ جو hypocritical ان کی approach تھی اور exploitation جو انہوں نے کی ہے of all the other nations it was always there but وہ ایک اس کی وہ ایک ڈیفرنٹ لباس میں لبادہ اوڑ کر تو وہ کرتے جا رہے تھے اب وہ بالکل وہ کیونکہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی والا سلسلہ بن گئے so یہ چیز کو آپ یہ دیکھیں اس کی importance اس لیے ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ یہ پڑھیں گے بندگی نامہ آپ نے اس کا جو ہے وہ پڑھا ہے اور آگے سے جو چار پانچ پویمز ہیں وہ کس کی اوپر ہیں مصوری کے اوپر موسیقی کے اوپر آکی ٹیکچر کی اوپر اور ہاں مذہب کی اوپر کہ غلاموں کا مذہب کیا ہوتا ہے جن کے وہ حالات وہ فریڈم کے حالات مذہب آپ فریڈم کے بغیر پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جو شیر و عدب والا اسپیکٹ ہے وہ اس میں اس میں نہیں بیان کیا علامہ نے لیکن وہ اسرار خودی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شیر حقیقت عدب اسلامیہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس قسم کی شاعری جو ہے وہ ہونی چاہیے اب تینگی ہے کہ یہ فائن آرٹس کے اوپر علامہ نے سارا بیانیاں دیا ہے یا وہ اس کو انہوں نے اللیدہ اللیدہ آپ کو بتایا ہے کہ غلامی کے اندر موسیقی کس قسم کی ہوتی ہے غلامی کے اندر مصوری کس قسم کی ہوتی ہے اور غلامی کے اندر شاعری کس قسم کی ہوتی ہے اور غلامی کے اندر مذہب جو ہے وہ کیا ڈیمینشن یا وہ کون سے یوں وہ طریقے سے آپ مذہب کو اپنے اوپر وہ کرتے ہیں ہاں اور ان کے نزدیک اگر کسی شعبے میں مسلمانوں نے اپنی اس اسپیکٹ کو اس فریڈم کے اسپیکٹ کو یا ایک جو پریکٹس کی ہے تو ارکیٹیکچر ہے صرف تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی کا ارکیٹیکچر جو ہے پار ایکسیلنس جو اس زمانے میں انہوں نے کیا ہے اور ابھی بکوال اکبال کے شاعری کے اندر ابھی وہ چیز باقی ہے ہونی یہ جو اسپیکٹس ہیں اس کے اس طرح کے نکلنے کے ایک شاعری بھی آپ کو دیکھیں آپ کی وہ مردہ قسم کی شاعری ہے جنرلی اور اس کو بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے اب یہ کیا چیز ہے کہ فائن آرٹس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں آتی ہیں اس میں نمبر ون آتا ہے پویٹری نمبر ٹو اس کے اندر آتی ہے میوزک نمبر تھری اس میں آتا ہے پینٹنگ نمبر فور اس میں آتا ہے سانگ یعنی کہ ہیومن وائس سنگنگ نمبر فائیو اس کے اندر آتا ہے سکلپٹر اور نمبر سکس آتا ہے آکیٹیکچر تو یہ جو چھے چیزیں ہیں یہ جو بھی میسیج ریلے ہونا ہے تو پبلک وہ انہی سب سے ہونا ہے سمجھے نا یعنی کہ یہ مختلف ہیں سمجھنے سلیوری کو ضروری ہے کیونکہ سلیوری سے یہ چیز بھی ایفیکٹ ہوتی ہے یہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی تو انسان جو اثر لیتا ہے انہی سب چیزوں سے آپ لیتے ہیں کہ جو شیر کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ باقی چیزوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ انسٹنٹلی ہوتا ہے وہ آپ کے دل کو آپ کی روح کو لگتا ہے اور اس کے لئے علامہ نے یہ شاعری کو اپنایا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس زندگی میں وقت کم ہے تو جو سب سے تیز ترین طریقہ جو ہے لوگوں کے دلوں کو دماغوں کو افیکٹ کرنے کا ان کے روح کے اوپر اثر کرنے کا ان کو تبدیلی ان کے اندر سوچ کی پیدا کرنے کی وہ شاعری کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور پویٹری کا بہت زیادہ اہم رول ہے آپ کا in the muslim culture in the arab culture آپ یہ دیکھیں کہ قرآن بھی جو ہے it is poetical it is not وہ پروز میں نہیں ہے وہ پویٹری کی فارم میں ہے اور اس لیے وہ اللہ تعالی نے چیلنج دیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے میں جو رسول اللہ پہ الزام لگاتے تھے نا کہ یہ تو وہ شاعروں والی بات کرتے ہیں تو ہاں وہ بہت بڑا کوئی شاعری ہے یہ تو اور کچھ نہیں سے زیادہ تو وہ چیز کو پھر اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کوئی اپنے جتنے بھی شاعر لیا تو اس طرح کا ایک لفظ بھی کوئی جو ہے اس کو تو اس طرح کے ورس ایک لکھ کے دکھا دو تو whatever جو بھی اس کا جو ہے وہ کر رہے تھے تو وہ مطلب انہوں نے بڑے بڑے جو تھے یہ بہت زبردست ان کے یہ جو تھے لیول کے شعرات تو وہ قرآن کی کسی آیت کے اندر کوئی ایک ذرا برابر کا وزن بھی نہیں تھا detect کر سکے بیچ میں کہ یہ وزن سے وہ بار ہے یہ فلانا ہے ڈمکانا اس قسم کا so that is also اس میں آپ یہ دیکھیں جب آپ وہ خوبصورت کرت سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی آنسوں نکل آتے ہیں ازان سنتے ہیں آپ وہ اچھی دے رہا ہو تو آپ کے تب بھی آنکھوں میں آنسوں آجاتے ہیں بندے کی so likewise music کا بھی یہ اثر ہوتا ہے اور painting اور گانے کا بھی اس طرح کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے تو painting کا تو میرے خیال میں ہمارا ہم lack کرتے ہیں as a muslim peeper کہ اس شعبے میں ہم نے بالکل کوئی innovation نہیں کی کوئی اس طریقے سے ترقی نہیں کی ہماری جتنی بھی painting ہے وہ western ways سے ہی borrowed ہے وہ خالص طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں miniature painting کو کہ وہ بڑی اور ان کا اپنا جو بھی ہے وہ طریقہ کار ہے لیکن وہ miniature کے اندر وہ impact نہیں ہے مجھے نہیں نظر آتا وہ آپ کو جکڑتی نہیں ہے اپنے اندر draw نہیں کرتی وہ miniature ایک تو size ہی اس کے اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو جب تک وہ size نہ ہو تو وہ you know میرے نظر میں تو painting آپ کو effect نہیں کرتی آپ کو سوچنے پر thought provoking نہیں ہو سکتی impactful نہیں ہو سکتی اور sculpture میں تو ہم نے خیر وہ کیا ہی کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ جو وہ وہ ادھر فتح لگ جاتے ہیں ان کے پر یہ تو بت بنا دیا فلانا کر دیا اور یہاں پر بھی تو دیفنس میں انہوں نے کوئی فوجیوں کے وہ بنایا تھے اس کو فسکال پلے تھے تو وہ بھی ان کو توڑنے پڑے گئے بعد میں جی انہوں نے کسی جماعت نے کہا جی یہ تو بت آپ نے لگا دی ہیں anyway so architecture کے اندر وہ آپ نے excel کیا ہے and وہ بھی architecture وہ ہے جو کہ was religious religion based یہ مطلب کہ آپ کی جو مسلمانوں کا کمال جو نظر آتا ہے وہ مسجد مساجد میں اور مقبروں میں اور محلات میں بھی اور قلوں میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ مساجد کے اندر ہی ہیں کس میں؟ architecture میں کیونکہ آپ نے diversity یہ دیکھے نا وہ بات یہ ہے کہ وہ جو علامہ کا جو شیر ہے نا وہ کہ خشت ہو یا رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا خشت ہو سنگ چنگ ہو یا حرف ہو سوت اب یہ کیا ہے آپ کی؟ رنگ کیا ہے؟ painting خشت کیا ہے؟ architecture موسیق کیا ہے آپ کی؟ چنگ اور یہ سنگ جو ہے یہ سکلپچر ہے سونگ جو ہے وہ سوت کی آواز میں آگیا ہے حرف پویٹری آگی یہ اس سے باہر کوئی وہ نہیں ہیں fine art تو اب اس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ موجزہ فن موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود کہ وہ جو miracle of art جس کو آپ وہ کہتے ہیں مائیکل اینجلوں نے یہ بنا دیا ہے تاج محل is a miracle of art مسجد کرتبہ is a miracle of art مسجد اقسا is a miracle of art architecture and you know like poetry کے اندر مسنوی مولانا روم is a miracle of poetry and دوسروں کے لوگوں کے بھی بہرحال اس میں وہ کلام ڈال سکتے ہیں and so یہ چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ خون جگر جس کو آپ وہ کہتے ہیں نا یہ خون جگر is something which جس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں which comes from the depths of your inner self ایک تو جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ روح کی گہرائیوں میں سے وہ جو چیز آئی ہو جس کے اندر آپ کا وہ دل سے جو چیز پیدا ہوئی ہو دل سے مراد کی آپ کی روح کی گہرائیوں میں سے ہی کہہ سکتے ہیں اس کو خون جگر سے اور فلسفے کی بات ہوئی ہے فلسفے کا اس طرح دل سے نماغ سے نہیں دیکھیں نا فلسفے کی نوعیت کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا نا جی جی وہ فلسفے کی نوعیت کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا اب مقصد آپ وہ دیکھیں کہ یہ مطلب اگر فرویڈ کا لے لیں تو وہ اس کو آپ خون دل سے نہیں کہیں دیکھو کہ خون دل سے یا خون جگر جو ہے وہ پیدا وہ کس طرح ہوتا ہے وقال اکبال کے جب آپ کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ خدا سے ہے آپ ورلڈ کی جتنی آرٹ دیکھ لیں ایون مائیکل اینجلو کو دیکھ لیں وہ ساری کی ساری ریلیجس بیسٹ ہیں صاحب وہ پتہ ہے اس کو بات کر رہا تو وہ بھی ایتھیس نکل ہے کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا وہ حضور اس کی بات تو اس نے پاس حال کہہ کہ وہ ایتھیس ہو ہاں وہاں وہاں جو کہہ رہا تھا قائد آسم کے بارے میں ہاں so this is the the thing is this کہ یہ شرط ہے اس کی خون جگر کی وہ it can happen مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس حد تک اس کا خون جگر گیا فروائیڈ نے سارا کو سیکس کے اوپر ہی بیسٹ کر دیا موجزہ فن کی ہے فن آٹ خون جگر سے نمود تو وہ چیز کو آپ وہ دیکھیں کیونکہ اب اس میں وہ پھر آگے آپ وہ دیکھیں پھر آٹ کی اوپر بحث وہ چل پڑی تو پھر اس میں وہ بیوٹی کا کونسپٹ آ جائے گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بیوٹی جو ہے بیوٹی کا کونسپٹ ہر کسی کی ڈیزائر ہوتی ہے پرفیکٹ بیوٹی کو وہ پورٹری کرے ہاں پرمیٹیو کیا وہ ابھی بھی ہے ہمیشہ ہی رہے گی وہ شروع سے ہے شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی وہ وہ ڈیزائر کے جو ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں آسکتی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بیوٹی کا کونسپٹ جو اصل میں جو بیوٹی کا کونسپٹ ہے وہ ریالیٹی کا ہے ٹھیک ہے نا کی کوئی لیمٹ ہے جو مفتش کریں کونسپٹ پوچے جو بیوٹی کا ٹھیک ہے اس کےijuana نہیں ہے تو یہ لیمٹ ہے پوچے پہ سوچ جو بیوٹی کا 한다 ہے بیوٹی اور جب آپ وہ کسی چیز کی غلط پرسپشن کی اوپر آپ جائیں گے تو پھر آپ کی جو اس کی پوٹریل ہوگی وہ بھی ویسی ہی ہوگی وہ بھی ایرونیس ہی ہوگی اور ایرونیس ہی ہوگی وہ بیوٹی اور ایسی آرٹ جو کہ آپ کے اندر کوئی جذبہ جو ہے وہ بیلڈ کرتی ہے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور ایسی آرٹ جو کہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ جو آپ یہ نظم آگے وہ پڑھیں گے اس میں وہ یہی ہے کہ یہ وہ موسیقی وہ مصوری وہ اس طرح کا جو جو ہے یہ مذہب کو ایسے طریقے سے فالو کرنا تو وہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے اسی فارم میں آئیں گی وہ اب آپ ریکھ لیں ہولو گرام بھی بنا لیں آپ وہ ویجوال ہی آگیا نا اس کو آپ وہ دیکھے نا وہ کس طرح آپ کرتے ہیں اب وہ پینٹنگ میں ہی آئے گا وہ بکوز یو فرسٹ آف آل یو پینٹ دیزائن اور یو میک دیزائن اور سکیچ ایٹ اور جو بھی آپ کرتے ہیں اور دن یو ویجوال میں وہ آجائے گا اب کالکو جی اب یہ ہولو گرامز آرہے ہیں فلانا تو وہ بھی کوئی ویجوال میں ہی آئے گا نا وہ فارم میں ہی اس کو جو ڈیجٹلی ویوٹیفائی کرتے ہیں 3D چیز ہے animatio is also painting it's a form of painting تو یہ چیز جو ہے یہ جس ساری aspects ہیں fine arts کے وہ علامہ اس کو کیوں کہتے ہیں because یہ آپ کے کلچر کو بلاتی ہیں اس کو کلچر کو develop کرتی ہیں یہ چیزیں یہ کلچر depends upon what religion art اب یہ اس میں اندر یہ ساری وہ fine arts آگی ٹھیک ہے نا جس میں جو ہے یہ philosophy بھی آگی and music literature and whatever dance بھی آیا so so culture is what it is something which is prior to civilization جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں اسلامی تہذیب یہ جو یہ جو کلچر ہے it lays down the foundations the building of a civilization which is prior to civilization ہاں culture is prior to civilization ہاں civilization بار میں آتی ہے ھاں 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 اس لیے کہتے ہیں ھاں east والے جتنے countries ہیں وہاں پہ religion آیا ہے اور جہاں پہ west والے جو countries ہیں جو ھنڈے ہیں وہاں پہ philosophy اور یہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے نا یہ کہ جو ہے یہ جس is مطلب کہ civilization جو ہے وہ انہوں نے یہ میں گوگل سے ہی دیکھا ہے لیکن بارہال آپ کو explain کرنے کے لئے کافی ہے کہ all societies have culture so culture is earlier and few societies have civilization which comes later so جو چیز آپ کی یہ جو build کر رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ build کر رہی ہیں آپ کی یہ culture میں آتی ہیں تو اگر وہ آپ کی وہ جو civilization جو ہے وہ build نہیں ہو سکتی properly اگر یہ سارا آپ کا جو ایک نیچے جو ہے ایک enslaved mindset ہے سلیو کا تو کوئی نہیں ہے اس کے پر تو وہی وہ moral ہونا ہے یا whatever جو اس کے اوپر اس نے اپنے ماسٹر کو فارو کرنا اس نے تو اس کے تو کوئی اپنی سوچ تو رہتی کوئی نہیں تو پھر اپنا کوئی ethics اور moral جی کوئی نہ رہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں جب ہم یہ اپنی foreign powers کو جو ہم نے ان کو please کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا love law of morals ethics بغیرہ اس کو اٹھا کے باہر مارتے ہیں جس طرح west نے اب اپنے ہی law اپنے ہی human rights کی principles کو اٹھا کے انہوں نے پیچھے مارا ہے ویسے وہ ہمارے سے زیادہ ضلیل نکلنے میں ہم تو وہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان کے جو ہیں وہ سارے جو ہیں سیاستدان رو بھگ جاتے ہیں ان کے تو پہلے ہی بھکے ہوئے ہیں یودیوں کے آگے بھکے ہوئے ہیں ایک دو پوائنٹس اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو definition یہ کلچر کی انہوں نے دی ہوئی ہے وہ تو ساری بیچ میں ہی آگے نہیں ہاں آٹ میں آگیا نا وہ ہاں صرف دیکھا جائے تو ہر سنس کو بھی کرنے کے لیے ایک فائن آرٹ ہے ایک ویجوال ہے ایک قانوٹی ہے آپ کی ٹیسٹ کی بھی ہے جو بھی فائن آرٹس ہیں آپ کی یا ہیرنگ سے ساتھ ہیں یا آپ کی ویجوال کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے تو ڈراما اس ویجوال جیسے بھی بیس میں فائن ڈائنگ بہت 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 فائن آرٹس ہیں یعنی وہ بہتری قسم کے کھانے لیے ہاں فوڈ بھی آتا ہے بیچ میں ٹھیک ہے یعنی انس کو بیس کرنے کے لیے فائن آرٹ ہاں 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 سو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ایڈوانس سٹیٹ آف ہیومن سوسائیٹی جو کہ ایک ہائر لیول کی اوپر جب وہ پہنچتی ہے وہ ہائر لیول آف کلچر اس کو کہہ لیں وہ سائنس جو جب وہ ریٹ کرتی تو that is what you call a civilization جب اس کا ایک پروپر ایک فارم آف گومنٹ اس کا جو ہے وہ بن جاتا ہے آہ you know which کنسسس آف آہ آہ گومنٹ سائنس، ٹکنالوجی، آثورٹی آف مین اور آور نیچرل فینومنا اور مطلب کہ اس طرح وہ آپ اس کو وہ civilization بناتی ہے کلچر is more internal کو زیادہ ہٹ کرتا ہے آپ کے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا نا اندر کے تو اس کی وجہ سے جو آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی جو external اس کی جو manifestation ہے وہ in the form of civilization ہوتی ہے تو اگر آپ اب اس کو اس پیرائے میں اس کو آپ یہ دیکھیں کہ علامہ کے نزدیک اس لیے آہ یہ تھا کہ کلچر leads towards an advanced civilization تو اسلامی تحذیب کی جو وہ بات کرتے ہیں it is what جو کہ initiate کیا تھا رسول اللہ وسلم نے اور مسلمانوں کو وہ جو ایک advance ترین تحذیب بنانے کی فاؤنڈیشن جو ہیں انہوں نے وہ لے کی تھی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا وہ دماغ آپ وہ physically اور mentally اور ہر طریقے سے اگر آپ ایک غلامانہ سوچ ہے آپ کی تو پھر آپ وہ civilization نہیں بنا سکتے and that is جو بقول اقبال کے ان سب چیزوں کے اندر جو سب سے زیادہ جو effect ہوتا ہے وہ fine arts کا ہوتا ہے انسان کے اوپر and that is why یہ جو ساری importance ہے یہ جتنی بھی آپ نے یہ تی ڈیڈیس قسم کا سارا یہ لیکچر سنا ہے انہوں نے یہ اندر and that is why the importance of fine arts جو ہے وہ علامہ کے نزدیک ہے اور اس کو سمجھنا جنہیں کہ وہ آپ کو civilization اگر آپ کے اندر وہ فریڈم نہیں ہوگا آپ کے وہ فائن آرٹس کے اندر آپ کی سوچ کے اندر وہ آپ سیولیزیشن نہیں بنا سکے گے کیونکہ آئیڈیاز آپ کے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو دیا نا کوئی کہہ دیا نا کہ افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نموت کہ نیو آئیڈیاز اینڈ تھوٹس سے جو ہے وہ جو ہیں وہ نئے جہان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ کس سنگو خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا صرف بڑی بڑی بیلڈنگز بنا دینے سے اور یہ سارا کچھ وہ کھڑا کرنے سے جو ہیں وہ دنیایں نہیں بنتی وہ لاسٹنگ نہیں ہوتی ہاں تو مطلب کہ وہ تو اس میں دیکھنا یہ آرٹس کے اوپر فائن آرٹس کے اوپر یہاں بے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا افیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ پویٹری سے زیادہ ریلیڈ کرتے ہیں مطلب کئیوں کو ہائے لیول کی سمجھ میں آتی کسی کو لویس لیول کی سمجھ میں آتی لیکن آتی ہے سمجھ دل پہ لگتی ہے وہ دل کو لگتی ہے اس کو وہ اس سنس میں ہے کہ جب قومیں جب بنتی ہیں تو وہ جنگ و جدل اور جد و جہد کر کے وہ بنتی ہیں تلوار کے زور کے اوپر جو ہیں وہ نیشنز بنتی ہیں پاور کی بیسز کے اوپر تو جب وہ پاور میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتی ہیں جو کہ وہ تاؤس و رباب اور ناچ گانا اور ان کو کمپلیسنسی کی طرف اور عیاشی کی طرف اور عیش و طرف کی زندگی طرف لے کے جاتا ہے جس سے تباہی ہوتی ہے کیونکہ ہم فائن آٹس کو ڈویل اپ کریں تو پھر اس میں یہ چانس کی ہے نا کہ آپ لائکیں ہاں نہیں اس میں وہ چانس ہے نا لیکن آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا مطلب کہ آپ کوئی بندے کا موڈ ہوتا ہے کسی وقت دھیمی قسم کی موسیقی سننے گا ہر وقت آپ کوئی وار فرنٹ پر تو نہیں رہتے تو یہ مومنٹس جو انجوائے اس سٹیٹ میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے یا آپ کو جو بلکل بے عملی کی طرف لے کے جائے اس حالت میں اس کو اوائیڈ کرنا چاہیے نہیں تو پھر وہ تاؤسر و باپ والا آخر والا معاملہ ہوتا ہے چیزیں یہ کریئٹ کرتے ہیں تاب تو اس وقت پسندی کی طرف نہیں ہوتا تاب تو آپ میند کر رہے ہوتے ہیں ہاں وہ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ کسی وقت کو آرام کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ آرام ہے جب آپ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ ایک ہی لیول کے ویو کی اوپر نہیں رہ سکتا سر اسطلاح تو پھر ہر چیز کا علاج کے لیے ہم چیز بھی یوز کرتے ہیں نا زہر بھی یوز کر رہتے ہیں علاج کے لیے تریہاں کے لیے وہ تو مسئلہ نہیں ہے نہیں وہ کس سنس میں تم بات کر رہے ہو اس سے زہر میں سام کو بیمار ہے اس سے ضرورت ہے تو کچھ بھی شراب بھی یوز کر سکتے ہیں نا تو کرتے ہیں علاج میں وہ الکوہول جو ہے وہ ڈالتے ہیں سام کا زہر بھی استعمالتے ہیں تب سام کاٹنے کا جو انٹی ڈوٹ ہے وہ اس کے زہر سے ہی بنتا ہے لیکن ایک عام صحت من جو ذہن ہے وہ تو اس سے تو کرییٹیوٹی کی طرف جانا ہے ذہن ہے سباہی کہ وہ صفتہ رہے ہیں وہ بھا آپ کے اوپر you see that is the thing is this کہ وہ اس قسم کا ذہن کے لیے آپ کو مواقع پیدا کرنے پڑیں گے آپ کو اس طرح کہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا آپ کو ہماری اسری جو چیز ہے اس میں یہ فائن آٹس مطلب بلوز میں تھی اس کے باوجود کوئی مطلب مسئلہ تو نہیں نہ ہوا کیا مسئلہ نہیں ہوا یہ کہہ گئے کہ تاؤس اور عباب آخر والی بات نہیں تاؤس اور عباب آخر والی بات تو ہوگی نا یہ صحب صندی کی طرف گئے لیکن کافی دیتا ہے کہ یہ کریٹیوٹی تھی ہمارے ناروں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا نہیں صرف لیکن نہیں نہیں آپ اس کو یہ چیزیں آپ کنزیوم کر دیا یہ مہنے والی باتشاہ ہے اس میں دے دہنٹرین قسم کے ائلٹکٹر بنایا جس آرتس نے بنایا اس کی تو ڈولومیٹ میں ٹھوئی لیکن جس باتشاہ نے پیٹھ کے دیکھا اس کی کیا میں ڈکلا ہے اب کہ آلی بہت اللہ عباب خanguardرور پتا ہے چیزیں آپ کریٹ کھرے اس میں تو کس trن پوسٹیوٹیوٹی ایک پوسٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹes کسٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹروں کر رہے جاتا ہے تو وہ آپ کے کوئی ایسے کوئی دماغ کے دل کے تار کو لگتی ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ایک کریئیٹیو آئیڈیا آپ کے اندر آیا تھا آپ کوئی چیز کوشش کر رہے ہیں اس کو کیونکہ چیز کو کریئیٹیو آئیڈیا ہی کوئی پیدا گنے نہیں آرہا دماغ میں یہ سیچویشن آتی ہیں آرٹسٹ کے اوپر شاعروں کے اوپر جب ان کے دل نہیں کرتے اور کتنے کتنے مہینے تک سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ ان کو کلم کو چھونے کی ان کا دل نہیں کرتا ہاں یہ یہ دسیز لیکھ نارمل ان آل آنگسٹ آل کریئیٹیو پیپر ہاں بٹ اگر اسی سیچویشن کو اگر آپ کو کیری آن کرنا شروع کر لیں تو پھر وہ آپ کے اندر وہ کیریٹیویٹی کا جو ایسپیکٹ ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا بالکل اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ وہ ایک دم اوپر کے باہر آتا ہے اور اس سے بہتر چیز پہلے سے بنا کے وہ پیش کر دیتا ہے آپ کو اس سے پہلے سے بہتر شاعری جو ہے وہ اس کے سامنے آتے ہیں رکتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے ہماروں ہاں ایکسیٹلی اسیسیٹلی وات ہیپنس اور کیونکہ میں نے بہت سارے آرٹسٹس کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور میں نے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ صورتحال ہوتی ان کے ساتھ وہ نہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی دل نہیں کر رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی تکلیق نہیں آرہی پھر وہ پسند ہی نے آپ کو اس کی ساتھ رہا ہے پھر وہ بہتر کام کر اگر آرہی پھر وہ ب patches ان کے دماغ میں جو بھی وہ کرتے کرتے ہیں وہ ان کے دماغ میں پھر a inspirations można کوئی ہاتی ہیں نی دل اگیں گے عنو ان اگ نین استعکتی ہے تیر دو بھی یہ ج評 پتے ہیں رہا ہے کیونکہ یہ دو کسی وقت بھی ہے آ سکتھی اور آپ موقع آپ پھارا اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ہے کہ سولیٹیوڈ کا کریٹیوٹی سے یادتا ہے آپ وہ ایفرٹ تو کر نہیں رہے لیکن وہ آپ کی وہ روحانی یا وہ ذہنی جو ہے وہ تو کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو کہاں سے کہاں وہ لے کے چرے جاتا ہے وہ علامہ کا وہ شیر بھی ہے نا کہ اپنا اس کا معنی یہی ہے کہ اپنا کہ رسول اللہ نے خلوت اختیار کی گار احرا کے اندر اور انہوں نے ایک نیا آئین ایک نئی قوم اور ایک نئی ملت تعدہ کر دی سو وہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ ایسی سمتھنگ بکول یہ جو ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوئے کیا نام ہے یار ان کا کتاب ہے ڈاکٹر افیو دین نے آٹ جو ہے وہ it is an expression of beauty it is the desire to present beauty in the best way that you can or you want to اب وہ کیوں کہ جو بیوٹی ہے بیوٹی یہاں پہ وہ خدا کہی بیوٹی کو یہ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ جو بیوٹی ہے کیونکہ اس کی limit ہی نہیں ہو سکتی اس لئے آٹ کی بھی کوئی limit نہیں ہو سکتی وہ علامہ بھی تو کہتے ہیں آٹ is boundless اس کی کوئی حدی نہیں مطلب کہ religion and philosophy can have limits but art has no limit سائنس philosophy and religion have limits art alone is boundless تو وہ بھی آپ اس تناظروں میں آپ وہ دیکھیں کہ وہ خدا کا نام ہے المصور تو وہ جس بندے نے اس صفت کو اپنے اندر اجاگر کر لیا شرط تو وہ یہی ہے نا کہ مطلب کہ اسی کی سب سے زیادہ اجاگر ہوگی جو اس کے تعلق کے ساتھ بنے گی اگر وائز تو وہ آٹس تو لگے پھرتے ہیں ہر رقعہ کی اوپر ان کے اندر وہ کریٹیو بھی ان کی ہوتی ہیں وہ مطلب وہ پینٹنگز لوگوں کو مشہور بھی بڑی ہوتی ہیں بکتی بھی ہیں تو یہ فائن آرٹس is the main the you know میڈیم جس کے ذریعے آپ کے یہ مائنڈ سیٹ چینج کیتے ہیں فلم کو آپ وہ ڈال سکتے ہیں پینٹنگ کی فارم کے اندر they are moving pictures گر آپ وہ اسی طرح وہ دیکھیں کہ یہ جو کارٹونز بناتے ہیں وہ ہر ایکشن جو ہے اس کا ایک بنایا ہوتا ہے اس کو تسلسل میں animation جو ہے اسی طرح کرتے ہیں اچھا اس کی لبے لباب یہ ہے کہ یہ جو ساری آٹھ جو ہے نا علامہ یہ last اس کا یہ میں سننا کہ آٹھ جو ہے نا وہ علامہ کے مطابق جو ہے نا وہ ایک تو number one جو ہے نا it should be subservient to life ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ it should glorify life ہاں fortify the self یا ego اس کو یوں کرنی چاہئے تو علامہ جو ہے وہ آٹھ کو صرف خودی کے پیرائے میں اس کو دیکھتے ہیں کہ ایسی آٹھ جو کہ آپ کی خودی کو build کرے تو وہ علامہ کے نزدیک وہ لائک تحسین ہیں اور اینی آٹھ وچ ایروڈز اور کائن آف وہ آپ کی خودی کو disintegration کی طرف لے کے جائے علامہ ایسی آٹھ کے خلاف اب وہ چیز جو ہے وہ آپ اس کو ان سب کو مدد نظر رکھیں پھر اس کی یہ جو نظم جو ہے اس کو اگلی دور پڑھ لیں گے جب آپ بیٹھ کے پڑھنی ہوئی چھوٹی چی نظم ہے اس کو کھانے کے بعد پڑھ لیں گے اور یہ اگلی دور پڑھ لیں گے اس کے لئے اس کے لئے اگلی دور پڑھ لیں گے سارا کا سارا جو علامہ کا دار و مدارس ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موڈن آٹ کے اندر یا جو آٹ کی فارم کے اندر جو قسم قسم کی آٹ آرہی اب اس طرح کی آٹ آرہی ہے کہ ایک آرٹس نے اس طرح کا چار فٹ کا اس نے دارہ کھینچا اور اس نے کہا کہ اس میں ایک انویزیبل مجسمہ ہے اور اس نے اس کو جو ہے وہ اٹھارہ ہزار ڈالر کا بیچ دی اس نے تو وہ مجسمہ جو اس نے کہا بس گھر میں جا کے ایک سپیس پہ یہ لائنیں لگا دو اور یہ مطلب یہ تمہارا مجسمہ مجسمہ کوئی نہیں ہوا ہے صرف وہ چار لائنیں ہیں تو اس نے کہا کہ یہ اس میں ایک انویزیبل مجسمہ ہے سکلپچر ہے ہاں اس پہ وہ باز آتا تھا کیا آٹس اکر لائن یہ سیکرٹ یہ تو سیکرٹ بھی نہیں ہے نا یہ تو آگے آٹس ابلیٹر لائن ہے جو بات یہ تو اس کو بھی بیسے چھوڑ گیا ہو جو کیلہ ٹیپ سر لائن یار آپ کو جو ہے وہ مطلب کے اس طرح کے جو ہے وہ گالیاں بھی پڑھئی ہیں سوشل میڈیا کی آپ کو کو یوں وہ آٹسٹ ہے فار پھوڑ کے ڈرم اس نے کر دی وہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں تالیاں مار رہے ہیں وہاں پہ اور سوشل میڈیا پہ گالیاں ماں بہنگی پڑھ رہی ہیں کہ this is what you call bloody آٹ ملینوں ڈالرز کی بیچ رہے ہیں مطلب کے وہ ایک میں نے دیکھا کہ اس نے ایک لڑکی کو الٹا ٹانگا ہوئے رستے کے ساتھ اس نے چھت کے ساتھ بندہ ہوئے کوئی ڈیڑھ سو بندہ وہاں پہ کبھنے ہو بیٹھا ہے وہ آٹ جو ہے وہ دیکھا ہے تم نے تو اس نے اس کے وہ بالوں کے جو ہے اس نے استعمال کر رہے ہے as a brush تو پینٹ کے اندر ڈبو کے تو وہ لڑکی کو اس طرح اس طرح خلا لو کے تو وہ بالوں سے ہی دی اس کے جو وہ پینٹنگ بن رہی ہے وہ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ it is the expression of the self تو وہ مطلب کہ وہ علامہ خود ہی کہ کہ expression کے اندر اور ایسے expression کے اندر بہت زیادہ فرق ہے تو یہ ویسے ویسٹ کا جو ہے نا it is ایک اور فنکار دیکھا مینے وہ آرٹسٹ وہ کھڑا ہے وہ ہم بہت فیموس آرٹسٹ اندر وہ وہ ہی سیڈ کہ جو یہ جو پینٹنگ ہے it is in my mind ساڑھے تین لاکھ ڈالر میں اس نے وہ بیچ اس کو ساڑھے تین لاکھ ڈالر یار آپ دکھیں دس کو روڑ بہو آن جات ہے ایسے ایسے فنکار وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جس کی انتہا کو ہی نہیں یہ لو ہے but how do you display that thing of digital art اس کا concept بھی جو ہے وہ بالکل weird قسم کا ہے پاکستانی کو پیسے نہیں ہے یہ یہ ٹیکس کی وجہ سے کرتے ہیں یہ بس نامی غلامی کوئی آٹ دس ملین کی خرید ری پھر ان کو دس میلین کا ٹیکس رائٹ ہو پتہ نہیں کیا چکر ہے نہیں ہے لیکن مطلب کہ modern art is weird مطلب کہ میں نے دیکھی ہے modern art ایسی کہ کئی کمروں کے اندر hall ان کے اس میں ٹیپیں لگی ہوئی ہیں صرف سٹرنگز لگی ہوئی ہیں ایک سٹرنگ کدھر سے جاری ہے کدھر سے جاری ہے کدھر جاری ہے بس ریبر بینڈ کے بنائے ہوئے ہیں جی بچی مطلب کے اور مطلب کے جس کو آپ کیا کہتے ہیں یار اسے اب اب سٹرکت بھی اپنی جگہ پر ہے پر اس کو بھی ہوتی وہ آرٹ جو ویڈیو ہی دکھا دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھا نو 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 اس کو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی جاتی ہے مطلب اب 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 دیکھو پکاسو اگر ایک لائن اس طرح مار دیتا ہے ایک لائن جو ہے اس کی ملین ڈور رو میں بھی جاتی ہے ایک لائن ایک لائن رو